السلام علیکم دوستو میں ہوں کازی قیزر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ جو ہے تو ایم کے وی فارمیٹ سے ایم پی فور میں یا ایم پی تھری میں اس کا فارمیٹ بی ایل سی کے ذریعے کس طرح چینج کریں گے how to change the format of ایم کے وی ان بی ایل سی to ایم پی فور یا ایم پی تھری تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ڈیو دوستو بہت سب سے پہلے تو ہی میرا یوٹیو چینل ہے آپ کا ریز کو یہاں سے سبسکرائب کیجئے گا جی میرا فیس بک چینل آپ اسے یہاں سے جو ہے تو ڈائک کیجئے جی تو اب میں کوئی ایل سی پلیئر اوپن کرتا ہوں وہاں پہ یہاں پہ یہ اوپشن ہوگی یہاں پہ کنورٹ اور سیف ہی اوپشن ہوگی کنٹرول آر کرکے بھی آپ جو ہے تو اسے اوپن کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ کوئی بھی فائل ایڈ کر سکتے ہیں let's suppose میرے پاس یہ والی ہے فائل ہے کہ میں اوپن کرتے ہوں اب اس میں جو ہے تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے کنورٹ یا سیف اوپشن آپ جو ہے اس پہ کلک کریں اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو فارمیٹ دے رہے ہیں کون سا فارمیٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں میں یہاں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں ریکومنڈڈ ویڈیو فار ایم پی جی فور یہ والا بھی کر سکتے ہیں ایم پی جی فور سیون ٹونٹی یہ والا بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ویڈیو فور یوٹیو ایش ٹی یہاں دے اوپشن سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس میں مزید آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو اوپشن دے رہا ہے کہ آپ کی کنورچن جو ہے تو کیا کیا چیز ہے اس میں جو ہے کنورٹ ہوگی آپ کی ایم پی فور یا ایم پی تری میں یہاں سے آپ جو ہے اس میں مزید اوپشن کی یہاں سے اپنے مرزے کی آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں سیف کر دیتا ہوں اب یہ آپ سے دیسٹینیشن فولڈر مانگا ہے کہ کہاں پہ آپ جو ہے یہ ویڈیو سیف کرنا چاہے ہیں یہاں پہ آپ براوز میں جائیں گے تو میں نے اللیڈی یہ فولڈر سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ میں اس کا ٹائٹل دے دیتا ہوں جو ہے کنورٹ . ایم پی فور یہ ایم پی فور دےنا آپ جو ہیں یہ بلکل مت بھولیے گا اگر آپ یہ اوپشن نہیں دیں گے تو آپ کی فائل جو ہے تو وہ صحیح طرح سے کنورٹ نہیں ہوگی تو کوئی سا بھی نام دیکھیں آپ اسے mp4.mp4 دے سکتے ہیں میں یہ سیف کر رہا ہوں اب میں یہاں سے سٹارٹ کرنیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پراسس کمپلیٹ ہو رہا ہے اب جب ایک دفعہ پراسس کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اپن فائل میں جائیں گے یہاں پہ یہ آ رہا ہے یہ میں play کروں گا تو یہ فائل جو ہے یہ convert ہو چکا ہے میں اب اس folder میں جاتا ہوں جہاں پہ میرا یہ فائل پڑھ جو ہے اب اس کی properties میں میں جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ mp4 میں convert ہو چکا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنے valuable suggestion اور comment سے مجھے اگاہ کیجئے گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں اپنے دھیر سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ